آدمی ٹریک نہیں چھوڑے ہوتا ہے کبھی راحتیں آتی ہیں آدمی چار دن چلتا دین پر تکلیف کے حالات ہے مثلا اللہ آتا نماز پڑھتا سب کچھ کرنا شروع کرتا اب جیسی تکلیف گئی تھوڑا سا اچھا جواب لگا تھوڑا سا بیزی ہو گیا کہ کئی نماز تو نماز کیا تھا راحت کے دن بلانے کیلئے ایک بٹن تھا تکلیف بھگانے کیلئے ایک بٹن تھا اب تکلیف گئی نماز بھی گئی کبھی الٹا ہوتا کہ آدمی دین پر چل رہتا سب چھیک چل رہتا اس کو آسانی والے دین کی عادت تھی اب ذرا تکلیف والے حالات آئے تو دو پرابلم ہو گئے ایک ایسا فس گیا دنیا میں تکلیف مٹانے کے لئے کہ اللہ کو بھی بھول گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے ناراض ہو کے دین سے دور ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھئے ذرا ساتھ برے حالات آتے یہاں انٹریو دیا وہاں دیا یہ کیا وہ کیا سب کیا اب نہیں ہوا حالات اچھے نہیں ہیں گھر میں تکلیف اس کو تکلیف یہ مسئلہ ہو وہ مسئلہ ٹینشن میں آکے کیا کرتا پیتا ٹوپی نکال کے پھیک دیکھتا جین پہنڈ ایک دم ایسا پہنڈ کے ڈاڑی وڑی کاٹ کے ایک دم گالا گاگل لگا کہ چوک میں پھٹ ہے کہے کی نماز کہے کا دین کہے کا کیا نہیں چاہیے خسرت دنیا والآخرہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کا بندہ بنے رہتے ہیں اگر اچھے حالات آتے ہیں بہت مطمئن رہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةُ نِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ اور جب تکلیف کے حالات آتے ہیں آزمائش آتی ہے الٹے موں پیچھے پھر جاتے ہیں موں پھیر کے بھاگ جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ یہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے آخرت کا بھی گھاٹا ہے ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور یہی تو سب سے کھلا گھاٹا ہے کہ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ دنیا میں بھی فیل آخرت میں بھی فیل دنیا میں اللہ کی معیت محبت نسرت سب کھو دیتا ہے آخرت میں جنت کھو دیتا ہے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں اور وہ چیز بھی نہیں ملی جس کے لئے گصے میں آکے دین چھوڑا تو یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے ہر دن آنکھ کھلی الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْنُشُرُ ٹیسٹ چالو گئے آپ کا رات تک اللہ مَقِنْ يَعْذَبَكَ يَمْتَبَعَتُ وِبَادَكَ اب ایک دن ختم ہو آپ کا موت سے جاگنے تک جاگنے سے لے کے واپس مرنے تک ڈیلی ہم جیتے مرتے جیتے مرتے پھر مر جاتے ہیں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہمارا یہ ہمارا امتحان ہے اور شیطانی چاہتا ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہوں شیطان کا کیا مقصد ہے شیطان چاہتا ہے میں تو جانے والا ہوں تم کو بھی لے کے جاؤں گا شیطانی چاہتا ہے اِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ سَعِیرِ وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے اپنی طرف وسوسوں کے ذریعے سے اور سارے وسائل کے ذریعے سے گناہوں کے ذریعے سے کیوں لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ سَعِیرِ تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں اس کو معلوم ہے میں جانے والا جہنم میں میں اکیلہ نہیں جاؤں گا اس کی وجہ سے گیا نا اس کو لے کے جاؤں گا میں سجدہ نہیں کی آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکا کر وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہم کو جہنم میں ڈالے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ یعنی اللہ کے اللہ کو مقصود عذاب نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ کہتا ہم کو عذاب بھی دینا ہے ضروری ہے اللہ کہتا اللہ نے نہیں کہا ایسا اللہ نے کیا کہا مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تم بس شکر کرو اور ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرو مان لو حقائق کو جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن شیطان کیا چاہتا ہے نہیں میں اس کو لے کے جاؤں گا جہنم میں اور اس میں کیا کہاتا ہے دیکھ یہاں کیا کہا ہے اللہ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ شکر پورے دین کا خلاصہ ہے دل سے اللہ کو رب مان لینا ہاں اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ زبان سے اللہ کی حمد کرنا اللہ کو اپنا معبود اور رب ماننا اور پورے جسم اپنے وجود سے اللہ کی تعاد کا احتمام کرنا یہ شکر ہے اعمل آل داود شکران شکر عمل سے بھی ہوتا ہے شیطان نہیں چاہتا اس لئے اس نے کیا کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْفَرَهُمْ شَاكِرِينَ اللہ ان میں سے اکثر تجھ کو ناشکریں ملیں گے شکر دین کی اصل ہے یہ لیں گے نعمت تیری نام لیں گے بابا کا یہ شرک ہے شکر کا بگاڑ اگر شکر سے محرومی ہو تو وہ شرک ہے شکر میں بھی وہی ہے شین کاف را اور شرک میں شین عرا شکر پلٹی ہوگا تو شرک ہو جاتا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے تاکہ آپ کو